شائر نے ایسے لوگوں کی بارے میں جنہوں نے ذکر اہل بیت کیا کسی نہ کسی طرح وہ زندہ رہتے ہیں تو دو صورتیں میں بیان کر رہا ہوں شائر نے بیان کری اکتومیر تفیمیر کا شیر ہے ہم رہ روانے راہ فنا ہے برنگ عمر عمر کے دھانچے میں ہم سب سفیر ہیں ہم رہ روانے راہ فنا ہیں برنگ عمر جاویں گے ایسے کھوج بھی پایا نہ جائے گا جاویں گے ایسے کھوج بھی پایا نہ جائے گا اگر جو دوسری صورت ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس پیالے میں زہر تھا ہی نہیں اس پیالے میں زہر تھا ہی نہیں ورنہ سقرات مر گیا ہوتا اس پیالے میں زہر تھا ہی نہیں ورنہ سقرات مر گیا ہوتا میں کچھ شیر آپ کو سلام کیا اور اس کے بعد مرسیا پلا کے سجدے کو آب حیات مختل میں پلا کے سجدے کو آب حیات مختل میں حسین دے گئے خنجر کو مات مختل میں عدب سے آیتیں بیٹھیں ہیں سر جھکائے ہوئے پڑھا رہا ہے کوئی دینیات مختل میں پڑھا رہا ہے کوئی دینیات مختل میں تڑپ کے مر گئی ہوتی فرات مختل میں ازان دے کر ہٹے بھی نہ تھے علی اکبر ازان دے کر ہٹے بھی نہ تھے علی اکبر لوہر کو مل گئی راہ نجات مختل میں لوہر کو مل گئی راہ نجات مختل میں اسی کے سائے میں تھیرا ہے دن قیامت کا کہ اسی کے سائے میں ٹھہرا ہے دن قیامت کا گزار دی ہے جو زینب نے رات مقتل میں اسی کے سائے میں ٹھہرا ہے دن قیامت کا گزار دی ہے جو زینب نے رات مقتل میں سلوات آپ حضرت پڑھ دیں ہمارے چشاہ آپ کی ویڈیو بھی ان کے انتقال پر آئی تھی زمیر اختر نفی ہمارے اببہ کے خالدہ بھائی مصطفی آباد لکھنو سے اسی کلومیٹر دور انہی سے میں نے یہ مرسیہ سیکھا بھی جو مصطفی آباد آتے تھے یہ موضوعاتی مرسیہ ہے بیٹے اور باک کا جو رشتہ ہے موضوعاتی مرسیہ فرزند کے اوپر انہوں نے لکھا حالانکہ میں نے مجھے کوئی اور مرسیہ پچھلے دفعہ میں نے پڑھا تھا تو میں نے توچا کہ میں اس مرسیہ کو پڑھوں بیٹا باپ کی نظر میں کیا اہمیت رکھتا ہے انیس نے اس کو بہت خوبصورتی سے رقم کیا ہے غیر فران میں بھی ہے کہ المال والبنون زینت الحیات دنیا مال اور بیٹے آپ کے دنیاوی زندگی کی زینت ہیں دنیاوی زندگی کیونکہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں اور اس کا سلح خدا آپ کو محشر میں دے گا لیکن بیٹے نعمت کی طرح ہوتے ہیں تو ان کی پرگرش کیسی ہوگی کس طرح سے وہ بڑے ہوں گے اس کا سوال بھی خدا آپ سے کرے گا تو یہ اسی کے اوپر مرسیہ ہے میں کچھ بند پڑھوں گا اور پھر ایک گفتگو ہے اس میں جناب علی اکبر کی رخصت کے وقت چوتھ ہے امام سے علماء شبلین و مانین امام وازنہ انیس و دبیر میں بھی اس کو رقم کیا ہے تو وہ اس کے کچھ بند ہیں جو میرے بہت پسندیدہ بند ہیں تو میں اس کو پڑھوں گا اور اس سے پہلے بس یہ کچھ بند ایک طرح سے تمہید کے بھی ہیں جس میں انیس سے بتا رہا ہوں کہ باپ کی نظر میں بیٹا کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ایک گفتگو ہے جناب علی اکبر کی امام حسین سے مانی خیز گفتگو ہے خلصفہ ہے تو ملائزہ فرمائی کہ دولت کوئی دنیا میں پسر سے نہیں بہتر دولت کوئی دنیا میں پسر سے نہیں بہتر راحت کوئی آرام جگر سے نہیں بہتر لذت کوئی پاکیزہ سمر سے نہیں بہتر نکھت کوئی بوے گلے تر سے نہیں بہتر صدموں میں علاجے دلِ مجروح یہی ہے ریحہ ہے یہی روح یہی راہ یہی ہے ماں باپ کا دل گنچہِ قندہ ہے اسی سے وہ گل ہے کہ گھر رشکِ گلستہ ہے اسی سے سب راحت و آرام کا سامہ ہے اسی سے آبادیِ کاشانہِ انسان ہے اسی سے کس طرح کھلے دل کے جگر بند نہیں ہے گھر قبر سے بتر ہے جو فرزند نہیں ہے یہ وہ ہے اسا پیر جوان رہتا ہے جس سے یہ وہ ہے نگین نام و نشا رہتا ہے جس سے وہ شما ہے پرنور مکا رہتا ہے جس سے وہ در ہے یہ در وہ در ہے خوی رشتہ جار رہتا ہے جس سے کھوتے نہیں یہ مال ذروں مال کے بدلے موطی بھی لٹا دیتے ہیں اس لال کے بدلے موطی بھی لٹا دیتے ہیں اس لال کے بدلے سولت یہی شوقت یہی جلال یہی ہے سروت یہی حشمت یہی اقبال یہی ہے سرمایہ یہی نقد یہی مال یہی ہے گوہر یہی یاقوت یہی لال یہی ہے گوہر یہی یاقوت یہی لال یہی ہے دل بند ہو پہلو میں تو غم پاس نہیں ہے کچھ پاس نہیں گر یہ رقم پاس نہیں ہے ماں باپ کی آسائش و راحت ہے پسر سے تلخی میں بھی جینے کی حلاوت ہے پسر سے خون جسم میں آنکھوں میں بسارت ہے پسر سے ایام زعیفی میں بھی طاقت ہے پسر سے آرام جگر قوت دل راحت جاں ہے اور پیری میں یہ طاقت ہے کہ فرزند جوان ہے پیری میں یہ طاقت ہے کہ فرزند جوان ہے وہ شئے ہے خوشی در پہ کھڑی رہتی ہے جس سے وہ چین ہے راحت کی گھڑی رہتی ہے جس سے وہ لال ہے امید بڑی رہتی ہے جس سے وہ در ہے یہ در جان لڑی رہتی ہے جس سے وہ در ہے یہ در جان لڑی رہتی ہے جس سے آرام جگر طاب و طوان ساتھ ہے اس کے پھرتا ہے جدھر رشتہ جہاں ساتھ ہے اس کے ابھی تمیت تھی یہاں سے رخصت کے بند ہیں جنب علی اکبر سے کہ مالک سے بھرے گھر کے بچھڑ جانے کو پوچھو گھر والوں سے اس تفرقہ پڑ جانے کو پوچھو ماں باپ سے قسمت کے بگڑ جانے کو پوچھو یا خوب سے یوسف کے بچھڑ جانے کو پوچھو اللہ دکھائے نالم نور نظر کا بہ جاتا ہے آتھوں سے لہو خلق و جگر کا اب رخصت اکبر ہے شہ تشنا کہاں سے فرزند بچھڑتا ہے امام دو جہاں سے پیری میں چھڑاتا ہے فلک تازہ جوان سے کس فصل میں درپیش ہے فرقت تنوجہ سے آتی ہے اجل گوت کا پالا نہیں جاتا سابر سے کلیجے کو سمحالا نہیں جاتا سابر سے کلیجے کو سمحالا نہیں جاتا فرماتے ہیں فرزند سے آنکھوں کو چھڑا کر دیکھاؤ ذرا مادر ناشات کو جا کر کہتا ہے وہ ناشات جوان عشق بہا کر اب جائیں گے خیمے میں سنا سینے پہ کھا کر مو نیزہ و شمشیر سے موڑا نہیں جاتا سب چھوٹے مگر آپ کو چھوڑا نہیں جاتا سب چھوٹے مگر آپ کو چھوڑا نہیں جاتا مولا یہ غلام اب متمنی ہے رضا کا آپ پس نے گفتگو ہے وہاں پر بیٹھے مولا یہ غلام اب متمنی ہے رضا کا مشتاق ہے یہ خوشک گلہ آب بخا کا شورہ ہے راہ خدا کا اس خاک کا ذرہ ہو جو خرشید وہی ہے جو آج مرے زندہ و جعوید وہی ہے جو آج مرے زندہ و جعوید وہی سب سے پہلے یہ میرنیس نے زندہ و جعوید تلفز مرسیہ میں استعمال کیا اقبال احمد خان سہیل ایک بہت بڑے شاعر تھے اپنے زمانے کے انہوں نے اس لفظ کو بعد میں انہوں نے استعمال کیا کہ وہ روئے جو منکر ہیں ممات شہدہ کے ہم زندہ و جعوید کا ماتم نہیں کرتے امامیہ مشن کے تحت لکنو سے ایک مجلہ نکلتا تھا اس میں نقخن صاحب نے علی نقی نقخن صاحب نے ان کو اس شیر کے اوپر جواب دیا تو چوتھا ایڈیشن تھا کہ کیا روگے ان کو جو حلاکے عبدی ہیں کیا ان کو روگے جو واصل جانم ہو گئے کیا روگے ان کو جو حلاکے عبدی ہیں ہم کیوں زندہ و جعوید کا ماتم نہیں کرتے کیوں زندہ و جعوید کا ماتم نہیں کرتے یہ مارکہ یہ مارکہ الفت وہ ہے جس فتح شکست نہیں جس میں زندہ جو بچے تو فقر کرے مر جائے تو دنیا ناس کرے اب یہ بن یہاں سے آپ دیکھئے گئے جناب علیقبر امام حسن سے فرما رہے ہیں کہ جینے پہ مرے عشق خدا جس کو نہیں ہے جینے پہ مرے عشق خدا جس کو نہیں ہے پتھر ہے محبت کا مزا جس کو نہیں ہے پتھر ہے محبت کا مزا جس کو نہیں ہے خاک الزرو گوہر پہ بخا جس کو نہیں ہے ارے لٹتی ہے یہ دولت کے فنہ جس کو نہیں ہے ادنا ہو تو آلہ ہو گدا ہو تو گنی ہو حصہ یہ اسی کا ہے جو خسمت کا دھنی ہو حصہ یہ اسی کا ہے جو خسمت کا دھنی ہو یہ بند خاص طور سے یہ ایک اشارہ ہے نوہ کا بیٹا نوہ پکارتے رہے اپنے بیٹے کو اور وہ کشتی میں سوار نہیں وہ ابھی دیکھیں انیس کیا خوبصورت اشارہ کر رہے ہیں کہ دوبے گا جو حیدر کے سفینے میں نہیں ہے دوبے گا جو حیدر کے سفینے میں نہیں ہے نام اس کا شفاعت کے نگینے میں نہیں ہے نام اس کا شفاعت کے نگینے میں نہیں ہے ارے دل مردہ ہے دل مردہ ہے گر درد بھی سینے میں نہیں ہے ارے مرنے میں جو لذت ہے وہ جینے میں نہیں ہے مرنے میں جو لذت ہے وہ جینے میں نہیں ہے سر دینے کی لذت کوئی سرداروں سے پوچھے سر دینے کی لذت کوئی سرداروں سے پوچھے زخموں کا مزہ شاہ کے نمک خاروں سے پوچھے زخموں کا مزہ شاہ کے نمک خاروں سے پوچھو پھر موت ہے پھر موت ہے گر عمر ملی لاکھ برس کی بلبل سے اب اٹھتی نہیں تکلیف خفص کی واماندوں کو آتی ہے یہ آواز جرس کی عرب کے زمانے میں جب خافلہ آگے چلتا ہے پیچھے خافلے میں رہ جائیں ان کو آواز آتی رہے اور وہ خافلے سے بچھڑے پھر موت ہے گر عمر ملی لاکھ برس کی بلبل سے اب اٹھتی نہیں تکلیف خفص کی واماندوں کو آتی ہے یہ آواز جرس کی عیزہ ہے مسافر کو فقط چند نفس کی اس دن کے سوا تو شہ غبہ نہ ملے گا ارے ڈھونڈے گا تو پھر خافلہ ایسا نہ ملے گا اس دن کے سوا تو شہ غبہ نہ ملے گا ڈھونڈے گا تو پھر خافلہ ایسا نہ ملے گا دوری نہیں کچھ عمر سفر ہوتی ہے کوتا ہمت ہے تو کڑ جاتی ہے نرمی سکڑی را سالک ہے وہی راہ رضا سے ہے جو آگا آسائل کی صورت تجھے کوسر کی ہے گرچا جاتا ہے وہیں اللہ میں اقبال کی ایک نظم ہے طلوع اسلام طلوع اسلام میں اللہ میں اقبال نے لکھا ہے کہ جہاں میں اہلِ ایمہ صورتیں خرشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے اب دیکھیں وہ لیا کہاں سے انہوں نے کہ آسائل کی صورت تجھے کوسر کی ہے گرچا جاتا ہے وہیں پھر کہ جو آتا ہے جہاں سے دن بھر میں کہاں مہر پہنچتا ہے کہاں سے جاتا ہے وہیں پھر کہ جو آتا ہے جہاں سے دن بھر میں کہاں مہر پہنچتا ہے کہاں سے کوتاہی خسمت نے چھڑایا ہمیں سب سے مہجوب محمد سے خجل شاہِ عرب سے سر دیں گے دمیں صبح ارادہ تھا یہ شب سے تڑپا کیے اور کچھ نہ کہا پاسے عدب سے دشمن پہ نہ ایسے علم و غم ہو جہاں میں خاسم تو ہوں فردوس میں اور ہم ہو جہاں میں خاسم تو ہوں فردوس میں اور ہم ہو جہاں میں چھوٹے چھوٹے جو ہیں چھوٹے جو ہوں وہ جوہر شمشیر دکھائیں ہم خاک بسر روتے ہوئے لاشوں کو جائیں ابباس علی ابباس علی خون میں لبے نہر نہائیں بعد ان کے بھی سر دینے کا ہم ازن نہ پائیں فرزند فدا باپ پہ ہوتے نہیں شاید ہم حیدر کرار کے پوتے نہیں شاید بچپن میں ہمیں آپ نے شمشیر اتا کی مٹ جائیں گے جوہر جو ہمیں نے نویغا کی ہم شیر ہیں شیروں کی خسم شیر خدا کی حرمت ہیں شجاعت کی تو عزت ہیں وفا کی حبزوں میں کمانے رہیں تلواروں سے کھیلے بچپن میں جو کھیلے بھی تو تلواروں سے کھیلے نے صبر میں حضرت سا کوئی ہے نرزہ میں گھر آپ نے صدقے کیا سب راہ خدا میں یہ حوصلہ کس کا ہے کہ روئے نازا میں کیجئے میری امداد بھی اس رنجو بلا میں گر بات خدا کے ہیں تو ماں باپ ہے مولا یہاں آئے ہیں بتا رہے ہیں کہ ماں باپ گر بات خدا کے ہیں تو ماں باپ ہے مولا دیجئے مجھے رخصت کے سخی آپ ہیں مولا اے ساؤ علی کے منہا جے علی راہ دکھا دے مشتاق ہوں جس در کا وہ درگاہ دکھا دے دروازہ رحمت مجھے اللہ دکھا دے دربار شہنشاہ فلک جاہ دکھا دے وہاں پہنچیں جہاں عرش بھی پایا نہیں رکھتا ہم سائے میں اس کے ہوں جو سایا نہیں رکھتا ہم سائے میں اس کے ہوں جو سایا نہیں رکھتا یہ کہے کہ جو قدموں پہ گرہ وہ مہیں انمر سرچھاتی سے لپٹا کہ یہ کہنے لگے سرور میں مانے تحصیل سعادت نہیں دلبر جو تم سے بنائے امام حسین جنب علی اکبر سے جو تم سے بنائے وہ کرو اے علی اکبر یہ سنتے ہی دنیا سے گزر جائے گی زینب رونا مجھے اس کا ہے کہ مر جائے گی زینب رونا مجھے اس کا ہے کہ مر جائے گی زینب بسم اللہ بسم اللہ اگر عزم ہے تو خیمے میں جاؤ ماں سے بھی پھپی سے بھی جنگ کی لاؤ روکوں گا نہ میں شوق سے پھر برچیاں کھاؤ آبے دم شمشیر سے پیاس اپنی بجھاؤ دیر اب کہیں دنیا سے گزرنے میں نہ ہوئے آجلد کے عرصہ میرے مرنے میں نہ ہوئے یہ سن کے گیا خیمے میں وہ صاحب توقیر الفت سے پھر یہ گرتے پہ سربالوں میں دلگیر لپٹا کے گلے کہنے لگی شاہ کی ہمشیر سولا گئی ہے دھوپ میں یہ چانسی تصویر دو دن سے اس آفت میں نہیں سوئے ہو بیٹا آنکھوں پہ ورم کیسا ہے کیا روئے ہو بیٹا آنکھوں پہ ورم کیسا ہے کیا روئے ہو بیٹا اس یہاں سے یہ گفتگو جناب علی اکبر کی اور پھر جناب زینب کی اس کو میں چھوڑ رہا ہوں میں جو گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں یہاں چوتھے امام سے کچھ گفتگو ہوئی ہے اور اس کی آواز جناب زینب سے کچھ گفتگو ہوئی جناب علی اکبر کی اور اس کی آواز امام سیدہ سجاد کے کانوں میں گئی بانوں کا یہ کہنا تھا کہ رقت کا ہوا قل رانڈوں میں شہیدوں کی مصیبت کا ہوا قل آفت کی پڑی کوخ خیامت کا ہوا قل اس شور میں اکبر کی بھی رخصت کا ہوا قل گھبرا گئے سجادیں ہزی چوک کے غش سے سمجھے کہ سفر ہو گیا ازغر کا آتش سے فضہ سے کہا کیا ہوا کیسی ہے یہ زاری سر پیٹ کے وہ خادمہ خاص پکاری شبیر اکیلے ہیں غزب ہو گیا واری اب جاتی ہے رنکو علی اکبر کی سواری ماں خاک اڑاتی ہیں پھپی غش میں پڑی ہیں سب بیبیاں حلقہ کی گرد ان کے کھڑی ہیں فرمایا اسالہ اسالہ کے برادر سے ملائیں غازی سے مجاہد سے دلاور سے ملائیں دریائے شہادت کے شناور سے ملائیں شبیر کے پیارے علی اکبر سے ملائیں بھائی کا نہیں کچھ یہ رخصت ہے نبی کی ہم آپ چلیں گے کہ زیارت ہے نبی کی فضا نے فضا نے اسا دیکھے جو بازو کو سمحالا بستر سے اٹھا کانپ کے وہ گیسوں والا خم ہو گیا تھا درد کمر سے خد و بالا تھررا کے پڑا پاؤں کہیں اور کہیں ڈالا اشک آنکھوں سے بہتے تھے گریبان خبہ پر ہر بار ٹھہر جاتے تھے سر رکھ کے ایسا پر آوازِ حضی تھی کہ میری جان برادر بیمار برادر تیرے خربان برادر ہم آتے ہیں ٹھہرے رہوے کان برادر زی خدر برادر تیرے خربان برادر ہم روئے تم ہمیں روتے ہوئے جاؤ بھائی سے بگلگیر تو ہوتے ہوئے جاؤ بھائی سے بگلگیر تو ہوتے ہوئے جو عابد کی طرف دیکھ کے دوڑے علی اٹبر آنکھوں کو ملا ہاتھوں سے خدموں پہ ملا سر سجاد نے فرمایا کلیجے سے لگا کر گردن میں میری ڈال دوباہوں کو برادر شانے کے خریم ظلفِ معمبر رہے بھائی چہرہ میرے چہرے کے برابر رہے بھائی اے روشنی خانہ اے روشنی خانہ اے زہرہ تیرے صدقے اے باپ کے عاشق میرے شایدہ تیرے صدقے اے تشنالب اے بیکسو تنہا تیرے صدقے اے رہروے فردوسے برین اے رہروے فردوسے معلہ تیرے صدقے گھراج جڑتا ہے لٹے جاتے ہیں بھائی ہم خافلے والوں سے چھٹے جاتے ہیں بھائی گربت میں مبارک تمہیں ہمراہی شبیر کیا دیکھئے وہ آماندوں کو دکھلاتی ہے تقدیر مرنے کی اجازت نہیں دیتے شہد دلگیر تب کیا مجھے آئی کہ پڑی پاؤں میں زنجیر لڑ جائے گا گھر بعد شہنشاہ زمن کے ہے ہاتھ گلا ہوئے گا حلقے میں رسن کے اے اکبر محرو تجھے پاؤں گا کہا میں اے سفدر خوشکو تجھے پاؤں گا کہا میں اے زینت پہلو تجھے پاؤں گا کہا میں اے خوت بازو تجھے پاؤں گا کہا میں بے غسل و کفن آپ تم میدان میں رہیں گے ہم بیڑیاں پہنے ہوئے زنہ میں رہیں گے بھائیہ یہ نخواہت میری اور بوجھ یہ گھر کا کیا زور کیا زور ہے جو حکم شہد جنو بشر کا امو کا سہارا نہ تمہارا نہ پدر کا غربت تو یہ اور سامنا اس لشکر شر کا گھر جلنے میں رہنے کا نہیں ہوش کسی کو بچوں کو سنبھالوں گا کہ نامو سے نبی کو اے راحت جہاں یاور و غمخوار ہمارے دلدار مددگار پرستار ہمارے پہلے نہ چلی حلق پہ تلوار ہمارے افسوس ہوئے تم نہ عزادار ہمارے ملتے ہیں کہا ساتھ کے کھیلے ہوئے بھائی فریاد کے ہم آج اکیلے ہوئے بھائی اللہ حری ان بھائیوں کی یہ گریوزاری جس طرح برستا ہے کبھی عبر بہاری ماں کہتی تھی خربان میں الفت کے تمہاری بس صبر کرو تب میں غش آ جائے گا واری سہرہ آسد اللہ کی جائی کو دکھائے بھائی کا خدا داگنا بھائی کو دکھائے غش آنے لگا غش آنے لگا جب تو کہا بھائی سے رو کر کچھ ہم سے وسیعت تو کرو اہلی ادبر آہستہ کہا جاتے ہیں بھائی سوئے کوسر پانی جو ملے یاد ہمیں کی جو برادر مر کر بھی پسر خبلہ و کعبہ کے خریم ہو تربت میری پائین مزار شہدی ہو آج بھی مہی دفعہ اس سے آخری پانی ہے کہ اس مارکے سے جب ہو وطن آپ کا جانا سغرہ کو کئی بار کلیجے سے لگانا کہنا کہ بہن پھر گیا بابا سے زمانا وعدہ تو کیا تھا پنا تم تک ہوا آنا شبیر پہ فوجوں کی گھٹا چھا گئی سغرہ آنے ہی کو ہم تھے کیا جل آگئی سغرہ آنے ہی کو ہم تھے کیا جل آگئی سغرہ سلوہ رکھوں میں آپ کو گرہ آنے ہی کو ہم تھے کیا